پچھلے مہینے سے ہم نے انفاق فی سبیل اللہ اس موضوع پہ چنا تھا اور تقریباً چار جمعیرات اس پہ جتنی ممکن ہو سکی گفتگو کی اور آج کا جو ٹاپک ہے انوان ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے اب احسان کیا ہے احسان اس کا مادہ خسن ہے یہ خسن سے نکلا ہے حسن کا مطلب ہے خوبصورتیں اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے اب گویا یہ آیتی کا جمع ہمارے آمال کے آمال کو ظاہر کر دی ہے کہ اگر کسی نے کسی پر احسان کیا تو وہ اگر اس کا بدلہ جھکانا چاہتا ہے بدلہ دینا چاہتا ہے تو اس کا بدلہ بھی احسان ہی ہے لہذا احسان کا جو مادہ خسن ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق یہ ہوا کہ وہ احسان وہ ایسا کام ہے ایسا سلوک ہے کہ جس میں خسن پیدا ہوتا ہے وہ ایک ایسی نیکی ہے جس کے اندر ایک خوبصورتی ہے اس کے اندر ایک اپنا حسن ہے یعنی چاہے کوئی مانے یا نہ مانے اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے تو حسن احسان ایک وہ عمل ہے کہ جس کے اندر وہ حسن کا جو مادہ جس سے بنایا گیا احسان وہ جو حسن کا جو معنی ہے خوبصورتی ہے وہ احسان کے اندر ہے یعنی اگر کسی شخص نے احسان کیا اب احسان کیا ہے احسان ایک ایسا عمل ہے جو کسی کے معافضے کسی کی مادت مدد اور کسی کے حسن سلوک جتنا کسی نے کیا اس سے بڑھ کر کرنا احسان ہے اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی تو ویسی ہی نیکی کرنا بدلا ہے وہ بدل ہے مگر اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرنا جو وہ حق دار نہیں تھا آپ نے اپنی طرف سے اس کے ساتھ اس نیکی کا بدلہ صرف اتنی نیکی نہیں دی اتنی نیکی نہیں کی جتنا اس نے کیا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر کیا ہے اگر کسی نے برا بلا کسی کو کہا اب اس کا بدل کیا تھا اس نے سلوک کیا تھا اس کو معاف کر دینا اس کو معاف کر دینا یہ بدل ہے یہ بدلہ ہے لیکن اچھے انداز کا بدلہ ہے اچھے انداز میں بدلہ ہے اب کوئی شخص جو کسی کو برا بلا کہتا ہے تو وہ بدلیں اس کو معاف کر دیتا ہے تو یہاں تک تو بدل ہے بدلہ ہے مزید اس کے ساتھ کوئی بلائی کرتا ہے تو یہ احسان ہے صرف معاف کر دینا یہ بدلہ ہے لیکن معافی کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اس کے ساتھ احسان ہے لہذا احسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر وہ خوبصورتی خود بخود ہے اس کے اندر وہ خوبصورتی ہے یعنی کوئی مانے یا نہ مانے مگر دیکھنے والے کہ دل و دماغ پر یہ بات لازم آتی ہے کہ یہ جو عمل ہوا ہے اس شخص نے اس کے ساتھ جو نیکی کی ہے جو احسان کیا ہے یہ واقعی قابل تحسین ہے یہ تعریف کے قابل ہے اب احسان کی متعلق چند اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بنتے ہیں سلف اور صالحین ہیں ان کی حیاتِ تعیبہ سے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیانت کہتے ہیں یہ جو احسان ہے یعنی کہ کسی کے نیکی کا بدلہ نہیں بلکہ نیکی کے بدلے سے بڑھ کر بدلہ دینا بڑھ کر اس کے ساتھ خسنِ سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ احسان ہے وہ کہتے ہیں کہ جو احسان ہے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر تین خسرتیں پوری نہ ہوں ایک یہ کہ احسان کرتے وقت تعجیل کرنا ہو اجلت یعنی کہ جب احسان کی باری آئے تو فوراں کیا جائے سوچا نہ جائے اس میں دیر نہ کی جائے یہ احسان کی خسرت ہے یعنی کہ احسان کو فوراں کرنا اور پھر جو احسان کیا جائے اس کو تھوڑا نہ سمجھے معمولی نہ سمجھے یہ اس کا ہے اس کی خسرت ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ احسان کی تیسری خسرت ہے یہ ہے کہ اس احسان کو پشیدہ رکھا جائے احسان کو پشیدہ رکھنا تو یہ تینوں چیزیں جب ملیں تو تب احسان کی جو خسلتیں ہیں وہ تب بوری ہوتی وہ خود بیان کرتے ہیں اب یہ تھوڑی سی بڑی باریکی ہے نہیں بات جو پہلے بھی میں گزارش کر چکا کہ احسان ادلے کا بدلہ نہیں ہے یہ وہ نیکی ہے یہ وہ عمل ہے جو انسان اضافی طور پر کرتا ہے اضافی طور پر اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی دوست میرے پاس تین مرتبہ وہ آتا ہے تین مرتبہ وہ میرے پاس آئے اور میں اسے کچھ نہ دوں تو مجھے یہ گوارہ نہیں ہے یہاں انہوں نے مانگنے کی بات نہیں کی صرف اتنا کہ اگر میرا کوئی دوست میرے پاس آتا ہے اور وہ تین دفعہ آئے اور میں اگر اسے کچھ نہ دوں یہ مجھے گوارہ نہیں ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے کیوں وہ میرے پاس آیا چاہے بولا نہیں تو مجھے اس کی حاجت کو خود معلوم کرنا چاہیے تھا میرے اندر یہ جو اس کے ساتھ لے کی کرنا تھا یہ مجھے گوارہ نہیں کیوں وہ میرے پاس تین مرتبہ آیا تو میں نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی کوئی نیکی نہیں کی یعنی کہ یہ کام مجھے خود سے کرنا تھا جو احسان کے دومرے میں آتا ہے حضرت زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان جو ہے کسی کی ضرورت جو پوری کرنی ہے احسان کب کرتے ہیں اگر یہ کوئی ضرورت ہے تو آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اگر ضرورت ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کسی کی ضرورت پوری کرنا کسی کے ساتھ نیکی کرنا کسی کے ساتھ احسان کرنا سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان خود اس کے گھر چل کر تو اس کی حاجت کو پورا کرے نہ کہ وہ شخص آئے تو پھر اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے حضرت علی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگو تم احسان کرو اور ظاہر ہے اگر انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اگلا آدمی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا حضرت علی رضی اللہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ لوگو جس جو شخص احسان کرنے پر شکر ادا نہیں کرتا تمہارا شکریہ ادا نہیں کرتا تم اس کے ساتھ احسان کرنا بند نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ احسان کرتے رہو احسان کرتے رہو اس لیے کیونکہ جو شخص احسان کے بدلے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے اس کے بدلے میں جو شخص ایسا شخص جس کے ساتھ احسان کیا اس نے تمہارا احسان کا بدلہ شکریہ میں دیا اور ایسا شکر جو شکریہ ادا نہیں کرتا تم نے اُس پر احسان کیا کہا کہ نہ شکریہ کے ساتھ احسان کرنا جب تمہارا نمع اعمال دولے گا جب ميزان کا وقت آئے گا تو اُس کے ساتھ احسان کیا ہوا اور شکر کرنے والے آدمی کے ساتھ احسان کیا ہوا دونوں میں بہت فرق ہوگا میزان میں اس کا پلڑا باری ہوگا نہ شکریہ کے ساتھ احسان کیا ہوا تمہارا جو عمل ہے وہ عمل تو میں نے احسان دونوں کے ساتھ کیا برابر کیا ایک سار نیکی کی ایک جیسی نیکی کی ایک جیسا احسان کیا مگر جب نہ شکرے کے ساتھ احسان کیا ہوا عمال دکھا جائے گا میدان میں اس کو تولا جائے گا تو یہ نیکی اس نیکی سے زیادہ وزنی ہوگی حضرت محمد بن حنفی رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ احسان کرنے والا کبھی بھی گرتا نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں گرتا یعنی اپنے مقام سے نیچے نہیں آتا اور کبھی اگر گر بھی جائے تو وہ کبھی زندگی میں ظلیل نہیں ہوتا یعنی کہ وہ رسوا نہیں ہوتا خدا اس کو رسوای سے بچاتا ہے وہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوتا وہ آخرت میں کبھی رسوا اور زلیل نہ ہوگا اے تو وہ گرے گا نہیں اپنے مقام سے اور اگر اس کے مقام میں کسی طرح کوئی تبدیلی آگئی مگر پھر بھی خدا اس کو زلیل و خوار نہیں کرے گا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سود اس لیے حرام کیا ہے ہمیں پتا سود حرام ہے اسود کیا چیز ہے جو آپ نے کسی کو رقم دی اس رقم کے اوپر جو کچھ ملتا ہے وہ سود ہے جو آپ نے زائد سے لے لیا اب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سود کس لیے حرام کیا اس لیے حرام کیا تاکہ احسان جاری رہے بھئی احسان کس طرح حرام اس لیے کر دیا یہ تم نے اس کے ساتھ نیتی کیا اس کو عدار دیا ہے لوگ کہتے ہیں اچھا میں نے تمہیں یہ تمہیں اتنے ہزار دیرہ دے رہا ہوں لیکن جب تم مجھے واپسا لٹاؤ گے مجھے اتنے چاہیے مجھے دو سو تم ساتھ ملا کر دوں گے تا میں تمہیں ایک عرضہ دے رہا ہوں وہ مان جاتا ہے کیوں مجھوور ہے وہ فرماتے ہیں کہ سود کو اس لیے حرام کیا گیا تاکہ جب کوئی نیتی کرے تو وہ اس کے دل میں خیال آئے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا جو میں اب بدلہ نہیں لے رہا اس کا عجر مجھے خدا دے گا تو یہ احسان کے عدو میرے میں آئے گا کہ اس نے اس کے ساتھ لیکی کی اس کو کرز حسنہ دیا اس کو کرد دیا اور جتنا اس نے دیا اس نے اتنا ہی واپس لیا اسے زائد نہیں لیا اور اس کی ضرورت کو پورا کیا اپنا جیسا بھی گزارا کیا مگر اس کی ضرورت کو پورا کیا اپنی قربانی دی اپنی جان پر قربانی دی اپنے مال پر قربانی دی مگر اس کی ضرورت کو پورا کیا تو یہ اس کے ساتھ احسان تھا اب اگر وہ اس کرز کے اوپر سے جتنا اس نے کہا کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے واپسی پر اگر وہ لے لیتا ہے ایک تو سود ہوا دوسرا اس نے تو بدلے دی اپنے پیسے دیئے ہوئے کا احسان تو نہ رہا اس لیے ورمایا کہ تم وہ جو بدلہ لینا چاہتے ہو اوپر بدلہ لینا مزید لینا چاہتے ہو ازادی رقم اس لیے حرام کر دی گئی تاکہ تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو تمہارے اندر احسان کا جذبہ پیدا ہو حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نیکی اور احسان برائی کی ایک سیلی ہے یہ انسان کو برائی کی طرف لکھے جاتی ہے وہ کیوں کس طرح وہ اس وجہ سے وہ کہ جس وقت انسان کی اندر وہ نیکی کرتے ہوئے وہ احسان کرتے ہوئے وہ نیکی اور احسان کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی مفاد ہے وہ نیکی نیکی سمجھ کر نہیں کر رہا وہ احسان احسان سمجھ کر نہیں کر رہا بلکہ اپنے مفاد اور لالچ کی خاطر کر رہا ہے لہذا یہ نیکی کرنا اور یہ احسان اس کے ساتھ کرنا یہ اس کو ایک تمہ اور لالچ کی طرف لے کے جا رہی ہے لہذا ایس ہی نیکی کرنا اور ایسا احسان کرنا وہ کیا ہے وہ گناہ کی طرف اکسیری ہے کہ جب تم مطلب رکھ کر اپنا مقصد اور لالچ اور حلس اور تمہ رکھ کر کچھ کے ساتھ لیکی کرتے ہو حضر سیری سختی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ احسان یہ دور ایسا آ چکا ہے کہ اب احسان اٹھ گیا ہے احسان نہیں رہا تجارت رہ گئی ہے لوگ ایک گوسے کے ساتھ احسان کرتے ہیں ظاہراً وہ احسان ہے مگر حقیقت میں وہ تجارت ہے پیچھے اس کے اپنا مقصد ہے احسان نہیں ہے حضرت وحب بن منبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ توفہ دینے والے کو بدلہ دیا توفہ دینے والے کو بدلہ دو کیوں بدلہ دو کسی نے توفہ دیا آپ اس کو بدلہ دیں تاکہ اس کے اندر تمہاری عرفت پڑے دی محبت پڑے دی پھر احساس پڑے گا پھر ایک دوسرے کی ضرور جو مجبوری ہیں اس کا پتا چلے گا جو ضرورتیں ہیں اس کا پتا چلے گا اور پھر تم اس طرح ایک دوسرے کے معاملات کو اچھی طرح نباسکتے ہو محلب بن عبی سفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں وہ اپنی اولاد سے وہ خاتل ہیں وہ کہہ دیں اے میری اولاد اے میری بچوں اگر تمہارے دندر پر تمہارے دروازے پر کوئی شخص آتا ہے کوئی فقیر آتا ہے مگر مانگتا نہیں ہے وہ صرف آتا ہے چلا جاتا ہے چکر لگاتا ہے تو تم اس کی حاجت کو فوراً پورا کیا کرو اس سے پہلے کہ وہ خود مانگے اس کے مانگنے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کیا کرو تاکہ اس سے مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے حضرت حسن بسری رحمت العالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جن کے گھروں میں ان کے دوست احباب آتے اور گھر میں جو کچھ ہوتا اگر پھجوریں ہوتی کچھ کھانے کے لیے مل جاتا تو وہ کھا لیتے وہ شخص گھر میں نہ ہوتا وہ کھا لیتے اور جب وہ آتا وہ دیکھتا تو وہ خوش ہوتا یہ دیکھ کر کہ میرے گھر میں ہی آئے اور مجھے خدا نے یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے میرے گھر سے کھایا ہے حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے بار ہر وقت ایک خچر کو باندھ رکھا ہوتا ہمیشہ خچر بنی ہوتی تھی وہ اس لیے بنی تھی کہ جس کو ضرورت پڑے وہ اس کو استعمال کریں یعنی یہ تھا احسان لوگوں کے ساتھ کہ خود ایک خچر کو باندھ دیا ہے کہ جس کو ضرورت ہو وہ لے جائے کام کر کے اپنا کام نے بتا لے مسلم بن زیاد رحمت اللہ علیہ وہ بیان کہتے ہیں کہ ان کو ایک شخص نے ایک دعوت دی دعوت میں مدعو کیا وہ دعوت پر لیٹ پہنچے تاخیر ہو گئے جب وہ پہنچے تو جو میز بان تھا انہوں نے بتایا کہ اب تو کھانا ختم ہو گیا وہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہے جن پیلیٹوں میں کسی نے کھایا ہے دوسروں نے جو کھایا ہے آپ مجھے فرورت وہی دے دیں ان میں سے کچھ نہ کچھ کوئی بچا ہوا مل جائے گا وہ کہنے لگے کہ ان میں بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم نے پیلیٹوں کو برطنوں کو بھی دھو دیا ہے برطنوں کو بھی دھو دیا ہے اب عام شخص ہوتا ہے تو نہ جانے اس کے خیالات کیسے ہوتے تصورات اس کے کیسے ہوتے اس نے کہا اچھا برطنوں میں اگر کچھ نہیں تو کوئی زمین پر کوئی کھڑا کے بچا ہوگا وہی دے دیں انہوں نے کہا کہ بلکل کوئی چیز نہیں تو وہ خوش ہو گئے انہوں نے خوشی کا اظہار دیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اس موقع پر رنجیدہ ہونا چاہیے تھا غمزدہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ دعوت پر آئے ہیں آپ کو کھانے کے لیے نہیں ملا آپ کو پینے کے لیے نہیں ملا حتیٰ کہ ایک ٹکڑے تک ایک لکمے تک آپ کو وہ بھی نصیب نہیں ہوا لکمہ بھی نصیب نہیں ہوا تو آپ بجائی رنجیدہ ہونے کے خوش ہو رہی ہیں وہ فرمانے لگے اس لیے کہ اس شخص نے مجھے نیک نیجتی سے بلایا تھا بد نیجتی سے نہیں بلایا تھا اس نے مجھے نیک نیجتی سے بلایا تھا اور ابھی بھی مجھے نیک نیجتی سے ہی وہ بتا رہا ہے کہ اب یہ نہیں ہے یعنی اس کے احسان میں اس کی دعوت میں کوئی فرق نہیں ہے لہذا پر میں اس لیے خوش ہوں اس بندے کی نیک نیجتی پر میں خوش ہوں حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ان کا نام اپنے بڑا سنا ہوگا ان کے گھر میں کچھ لوگ آئے وہ گھر پر موجود نہ تھے گھر میں جو کھانا مجسر تھا انہوں نے وہ کھانا کھا لیا اور بیٹھ کر ان کے بارے میں گفتوں کو کرنے لگے ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ گھر میں تشریف لگے انہوں نے ان کی باتیں سن لیے اور وہ ان کی نیک نیجتی کی باتیں کر رہے تھے ان کے اچھے عوضان اور کردار کی باتیں کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ صلف اور صالحین کی باتیں کر رہے ہیں یعنی کہ میرے اندر ان اوصاف کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو صلف اور صالحین کے اندر تھیں حالانکہ میں ایسا تو نہیں ہوں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے ہیں صالحین میں سے ہیں مگر وہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں یعنی گھر میں کھانا کھلا بھی دیا اتنا احسان کر بھی دیا کہ بھوکے تھے کھانا کھلا دیا کھانا انہوں نے کھا لیا اور بغیر کچھے ہوئے کھایا تب بھی اس پر گلہ نہیں کیا غصہ نہیں کیا بلکہ کہا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں ایسا نہیں ہوں کاش کہ میں ایسا ہو جاؤں حضرت جعفر بن محمد وہ بیان کرتے ہیں کہ برا دوست وہ ہے کہ جس کی عدم مجودتی میں غیر حاضری میں اس کا دوست اس کے پرس سے کوئی روپیہ اپنی ضرورت کے روپیہ نہ لے سکے وہ کہتے ہیں برا دوست وہ ہے کہ جس کا دوست اس کی غیر موجودتی میں اس کے پرس سے اس کے بستے سے اپنی ضرورت کی چیز نہ لے سکے اب یہ بات سننے میں اور پڑھنے میں بڑی عجیب لگ رہی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا انہوں نے کہا کہ وہ دوست ہی کیا دوست ہے کہ وہ دعویٰ تو دوستی کا کرتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے مگر اس کا حسنی سلوک ایسا ہے حسنی سلوک ایسا ہے اس کا کردار ایسا ہے کہ اس نے اتنی بھی اس کو اجازت نہیں دے رکھی کہ اگر میں نہ ہوں یعنی کہ اتنا بھی اس کا دل کھلا نہیں ہے اتنا بھی اس کے اندر اتنی بھی سخاوت نہیں ہے وہ اتنا بھی سخی نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ کہہ دیں کہ اگر میں نہ بھی ہوں اور اگر تمہیں ضرورت بڑھ جائے تو تم یہاں سے لے لینا اپنی ضرورت کے مطابق لے لینا ججگنا نہ میرے آنے کا انتظار نہ کرنا اس سے پہلے کہ تم اپنی ضرورت پوری نہ کر سکو تم کسی مصیبت میں پھس جاؤ یعنی کہ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے اندر سخاوت کا اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے رکھا اور ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اتنی ہم آہنگی ہونی چاہیے اتنا خلوص ہونا چاہیے کہ ہم کھل کر ایک دوسرے کو کوئی بات کہہ سکیں کچھ پوچھ سکیں اس کی مصیبت کو اس کے دکھ کو اس کے دانچ کو اس کی ضرورت کو دور کر سکیں وہ یہ باتیں بتانے ہیں کہ ہمیں کس لیول پر کس نحج پرانا ہے کہ انسان کے اندر اتنی سخاوت کا ماتا ہو کر کر ہے تو وہ کہے کہ اگر بھائی میں نہیں ہوں اگر تمہیں ضرورت ہو تم لے سکتے ہو اس کا یہ مطلب نہیں اگر اس نے اجازت ہی نہیں دی اگر کوئی لیتا ہے تو تم غلط ہے ان کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس قدر اپنے دل کو بڑا کرے اس قدر اپنے اندر سخاوت لائے کہ وہ یہ بات اس کو پہلے ہی کہہ چکا ہو پہلے ہی کہہ دے تاکہ اس کی اگر مجودگی میں وہ لے سکے یہ اس کے اندر سخاوت کا ماتا آئے حضر مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مجھ سے ضرورت ہے تو وہ مجھے لکھ کر ضرورت میرے سامنے رکھیں اگر کسی کو ضرورت ہے تو مجھے لکھ کر دے کیوں لکھ کر دے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ میں کسی مسلمان کے اوپر مسلمان کا چہرہ ایسا مسلمان جو سائل بن کر آئے تو میں سوالی مسلمان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ سائل بن کر میرے پاس آگیا ہے یعنی کہ اس کو یہ نوبت آگئی کہ اس کو سوال کرنا مڑ گیا مجھ سے تم میری میری طبیعت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ دیں وہ مجھے لکھ کرتا کہ مجھے اس کا چہرہ لذب نہ آئے اور انہوں اس کی حاجت پوری کر دوں وہ کہتے ہیں کس لیے وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سوال کرتا ہے تو سوال کے بدلے میں آپ جو کچھ اس کو دیتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ آپ نے بہت کچھ دے دیا وہ فرماتے ہیں کہ سائل کے سوال کرنے کے بعد جو کچھ آپ نے اس کو دے دیا وہ جو سوال کرنے والے کا زمین تھا اپنا اس کا زمین تھا جس طرح اس نے اس کو اس کے اوپر چھوڑی چلا کر اس کو اپنے زمین کو مار کا سوال کیا تمہاری پخشش اس کے مقابلے میں کچھ بھی دیا یعنی کہ مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لئے کہا کہ کسی کے مانگنے سے پہلے ہی تم دو فضیل بن عیاد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کسی شخص کے ساتھ احسان کرو اور اس کے بغیر کہے ہوئے احسان کرو اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کی جو تمنا ہے وہ پوری کر دو اس کی جو حاجت ہے اس کو پورا کر دو سوال کرنے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دو وہ کہتے ہیں کیوں وہ اس لئے کہ اے انسان تو یہ سوچ کہ اس نے تیرے سے عارضو لگائی تجھے تجھے اس نے بہت سارے لوگوں سے بہت سارے لوگوں میں سے تمہیں چُنا اور اُن کے پاس نہیں گیا مگر تیرے سا تیرے اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ شخص بھلائی کرے گا اس نے تمہیں بھلائی کے قابل سمجھا کہ یہ شخص بھلائی کرنے والا ہے اس نے تمہیں ایسا جانا لہٰذا جو تمہارے پاس آئے بہتر یہ کس کے آنے سے پہلے ہی تم اس کی جو حاجت ہے اس کا سوال ہے اس کو پڑا کرو محمد بن واسِ رحمت العلی دیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی سے ضرورت ہو ہماری کوئی ضرورت ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام اللہ کے سپرد کیا وہ کہتے ہیں ہماری کوئی ضرورت ہو اور وہ ضرورت کوئی شخص پوری کر سکتا ہو یا ایسے شخص کے پاس جائیں کہ جو ہماری ضرورت پوری کرے گا وہ کہتے ہیں ہمارے اگر ہمارے پاس کوئی ضرورت ہے خواہش ہے تمنا ہے تو سوال ہے اور ہم یہ سوچ کر کسی شخص کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس سے سوال ہم اس سے کیا بات کرتے ہیں کس انداز سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام اللہ کے سپرد کیا ہم نے یہ کام اللہ کے سپرد کیا اب اللہ چاہے تو تیرے ذریعے اس کو پورا کر دے اور اگر کر سکا جو ہم حاجت تیرے پاس لے کر آئے تُو نے ہماری حاجت کو پورا نہیں کیا تُو حاجت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا تو پھر بھی ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور تیرے لئے یہ سمجھتے ہیں کہ تُو معذور ہے تُو اس قابل نہ تھا کہ یہ ہماری حاجت کو پورا کر دیتا آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث موال کا ہے کہ ایسے شخص کے سامنے اپنی حاجت بھی نہ بیان کرو جو شخص حاجت پوری کرنے کی خواہش یہی نہ رکھتا یعنی کہ ایسے شخص کے سامنے بھی اپنی حاجت پوری نہ کرو بیان ہی نہ کرو کہ جو حاجت پوری کرنے کی جو تمہاری حاجت ہے اس کو پورا کرنے کی خواہش ہی نہیں رکھتا تو ایسے شخص کے سامنے حاجت تو مت بیان کرو حسن بن کسان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے گھر پر لکھا ہوتا تھا کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو ہمارے گھر میں آکے کھانا کھائے انہوں نے اپنے دروازے پر لکھا ہوتا تھا خدا اس پر رحم کرے جو میرے گھر میں آکے کھانا کھائے اور ایک ہاں میں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میری دنیا اور آخر سمارے کہ ہم ایک ایک پائی خرچ کرتے وقت سوچتے ہیں اور انہوں نے دروازے پر لکھ دیا ہے کہ خدا اس پر رحم کرے جو میرے گھر میں آکے کھانا کھائے گا اور ابو سہل مالوکی رحمت اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی کو جب کوئی چیز دیتے ہیں کسی کے ضرورت پوری کرتے تو کبھی بھی اس کو ہاتھ میں نہ دیتے بلکہ زمین کے اوپر رکھتے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں کہا اس لیے دو ذباتی ہیں تاکہ میرے دل میں یہ بات نہ آجائے میں یہ سمجھ نہ بیٹھوں کہ میرا ہاتھ اوپر والا ہے اور اس کا ہاتھ نیچے والا ہے کہ اتکبر اور غرور نہ آجائے اور دوسرا نیچے جب پڑی ہو اور مجھے پتا ہو کہ اس چیز کی اصل میں کوئی قدر نہیں ہے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے چاہے تو خدا واپس بھی لے جا سکتا ہے یہ بڑی معمولی چیز ہے جو کچھ میں دے رہوں یہ معمولی چیز ہے خدا چاہے تو لے بھی سکتا ہے تاکہ میرے اندر تکبر نہ آئے لیکن ایک اور حدیث بارکہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر ماں تو سمجھو اب یہاں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ میرے دل میں یہ کام کر کے احسان کر کے تو کبر نہ آجائے وگر نہ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے اس کو خدا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کو یہ نہ سمجھئے یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو کر کے کیا کرنا ہے پہ یہ تو معمولی سی ہے یعنی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی مات سمجھو نہ جانے وہ کس مصیبت کے وقت کا اللہ تعالیٰ حضیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے صحیح مانوں میں احسان کرنے پر احسان پر عمل کرنے کے تفیق عطا فرمائے ہماری دنیا اور آخر سمارے اور ہمیں اپنے احکامات پر صحیح عمل کرنے کے تفیق عطا فرمائے السلام علیکم وآلہم